سلام علیکم آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اور ویورز حضرات السلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے ایک منتابعان کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک موضوع ہے بوتل اور اس کے نقصانات یعنی سوٹا ویٹر اور اس کے نقصانات آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سوٹا ویٹر کے نقصانات بیان کریں گے جو پیارے دوستو اور ویورز حضرات آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو بہترین اس کے نقصانات بیان کریں گے جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ سوڈا ویٹر بنی کن چیزوں سے ہے سب سے پہلے اس کا فارمولا بہت زیادہ اکاؤنٹ کرتا ہے اس کے فارمولے میں سب سے پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ استعمال ہوتا ہے دوسرا اس میں سیٹری کے سرڈ استعمال ہوتا ہے پھر اس میں فوڈ کلر ملایا جاتا ہے ایسینس ڈالا جاتا ہے فشبو کے لیے اور اس کے بعد اس میں چینی ملائی جاتی ہے میٹھا کرنے کے لیے تو دوستو یہ پانچ چیزیں اس کا مرقب ہیں جس سے یہ بہت ہل تیار ہوتی ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سوڈا ویٹر میں سب سے اہم کون سے جز ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مذر ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ دوستو ہمارے ہاں رواج ہے کہ چنوں کو گلانے کے لیے سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی مٹھا سوڈا چنوں میں ڈال کے رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ یہ جلدی کل جائیں دوستو جو چیز چنوں کو گلاری ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل کیسے ہو گئی دوسرا اس میں سیٹری کے سرڈ ملا ہوا ہے اتنی کونسٹنٹ آلت میں سیٹری کے سرڈ ہی وہ ڈالتے وہ زیادہ زیادہ بہت سارے کنٹینر کی شکل میں جب یہ بوتلیں بناتے ہیں تو کنٹینر کو بنانے کے لیے تو اس میں ایک کونسٹنٹ قسم کا سیٹری کے سرڈ کا اتضاب آتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں پورے کنٹینر میں تو دوستو اس میں سیٹری کے سرڈ اسرڈ کے لفظ جو ہے نا آپ نے سنا تو ہوگا لیکن آپ نے زندگی میں استعمال بھی کیا ہوگا تو یہ کارڈ دیتا ہے نقصان بہت زیادہ کرتا ہے جلا دیتا ہے تو دوستو سوڈیم بائی کاربونیٹ گلاتا ہے اور سیٹری کے سرڈ جلا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ہم پی رہے ہیں بوتلیں سوڈا وٹر کی ہر قسم کی اب تو بہت بہت زیادہ کونسٹنٹ آلت میں سیٹری کے سرڈ ڈال ڈال کے سوڈیم ڈال ڈال کے دے رہے ہیں تو لوگ پی رہے ہیں تو آپ کی صحت پہ اس کے کیاس رات ظاہر ہوں گے بھی آپ کی صحت پہ کیاس رات آئیں گے سب سے پہلے تو میدے کے پہلی برطم یک اس ممرین کو گلائے گی اس میں سیٹری کے سرڈی اپنا عملہ کرے گا وہ جلائے گا یعنی گلانا اور جلانا دو عمل ہیں ان میں میوکس ممرین ہی ڈیمج سب سے پہلے ہوگی اس میں زخم آنا شروع ہو جائیں گے خراشیں آنے شروع ہو جائیں گی اگر آپ نے بہت زیادہ بوتلوں کا استعمال کر لیا تو آپ کا یہ پانی گردوں کے راستے سے گزرے گا تو گردے بھی اندر سے زخمی ہوں گے اس کے فلٹر گلنا شروع ہو جائیں گے اس کی میوکس ممرین جو ہے نا وہ ڈیمج ہوگی اگر آپ اسی طرح یہ کھانے کے دورانیا میں استعمال کریں گے تو وہ آپ کے کھانے کو گلائے گا ضرور لیکن ساتھ ساتھ جگر کی نالیوں میں زخم پیدا کرے گا تو دوستو سیٹریک ایسڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ یہ تو آنتوں میں زخم گردے کی نالی میں زخم جگر کی نالیوں میں زخم تو گیسٹرو مرض کرتا ہے اس کی کنڈیشن تو اب بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے لوگوں کو تغلیف دے رہی ہے وہ کیسے آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے گردوں نوا میں کئی لوگ اچھے بھلے صحت مند چلتے پھرتے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اس میں اس کی صحت کو دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو دیکھا ہوتا تو وہ سارا سوپ کے کانٹا ہو گیا ہوگا بلکل ہڈیاں نکل آتی ہیں پر گوشت اڑ گیا ہوگا ایسے ہی لگے گا جیسے وہ ٹی بی کا مریض ہے ٹی بی سے بھی زیادہ بدتر حال اس کا ہو جاتا ہے جب یہ بوتلیں گردوں میں جگر میں آنتوں میں زخم کر جاتی ہیں گوشت اڑ جاتا ہے ہڈیاں بچ جاتی ہیں تو لہٰذا یہ بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو رہی ہے اس کی بہت زیادہ رینج آگئی ہے لوگوں میں بہت زیادہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگ بہت مریض پیدا ہو گئے اس کے اب تو حسب تالوں میں اس کی علیدہ سے وارڈیں بن گئی ہیں بہت ساری گیسٹرو وارڈ تو دوستو اتنے زیادہ مریض پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکتے آنتوں میں زخموں کی وجہ سے کمر کا شدید درد پخانے میں زبردست قسم کی خرابی ہر وقت پیٹ میں درد بخار ٹھیک ہے اس کے بعد گردے کی تکلیف میں جائیں گے تو یورن میں بہت زیادہ پیلا پن یورن کے ساتھ پروٹین آنا البیومن آنا اپیتھیلیل سیل آنا آر بی سی آنا بہت ساری چیزیں جو گردوں کے راستے سے صفائی کے عمل کو کلیر کرنا ہوتا ہے گردے نے تو وہ طاقت کے اجزاؤں کو باہر نکال رہا ہوتا ہے تو دوستو اسی طرح جگر کی نالیوں میں جب زخم کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کی الیفٹی خراب ہے سوجیں پڑھ رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے جسم پھول رہے ہیں سوجوں کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑھ رہے ہیں تو دوستو یہ بہت زیادہ برا حال ہو رہا ہے لوگوں کا آپ لوگ اس چیز کو بند نہیں کریں گے تو بہت برے برے انجام نظر آئیں گے آپ لوگوں کو دوستو اس چیز کو چھوڑ دیں یہ بہت زیادہ کونسٹنٹ قسم کا تھنڈا کیمیکل ہے جو بہت زیادہ تھنڈا اور میٹھا کر کے تضاب کی شکل میں آپ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے لہٰذا کوئی بھی بوتلو ہم کسی کا نام ظاہر نہیں کرتے لیکن بہت زیادہ کونسٹنٹ حالت میں اس میں سوڈیم اور سیٹرک ایسڈ کا استعمال ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہم پچاس گرام کیمیکل یہی دے دیں تو آپ کبھی بھی نہیں پھانکیں گے اس کو بے شک آپ پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ استعمال کریں لیکن جب آپ کی سامنے لیکوٹ حالت میں بوتل کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو بڑے شوق سے پیتے ہیں تو دوستو اس برے اثرات سے بچیں اپنی نسل کو خراب ہونے سے بچائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحتوں کو قائم رکھے آپ لوگ ہمیشہ صحت مند رہیں تو دوستو اس بوتل سے نجات اصل کریں اللہ آپ کا نگے بان خدا حافظ